اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نا حمد نسلی علی رسول ہیلکاریم اما بعد آوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آتے ہیں اصل موضوع کی طرف باقی تو انشاءاللہ العظیم میرے اللہ سے دعا بھی ہے امیدیں بھی ہیں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے اب عرض یہ کرتی ہوں کہ ہر بندے کے حاصدین دشمن بڑے ہوتے ہیں حاصد کی نظر جو ہے یہ اگر لگ جائے تو اونٹ کو ہنڈیا تک اور انسان کو قبر تک پہنچا دیتی ہے اس کی بڑی شادید قسم کی علامات ہوتی ہیں بندہ نماز کے لئے کھڑا ہو آنکھوں سے آنسو جمائیاں جسم میں درد پیٹ میں درد برام آنٹڑیوں کے اس طرح کی بہت ساری علامات جو نظر بعد کی وجہ سے شروع ہوتی ہیں لیکن سعودی عرب میں میں نے یہ قانون دیکھا ہے کہ کوئی بھی بندہ اگر کسی بھی چیز کو دیکھتے ہوئے ویسے ہی تعریف کرتا ہے ماشاءاللہ لا خولہ ولا قوتہ اللہ بللہ نہیں کہتا تو وہ اس کا گلت بانے کو جاتے ہیں کہ آپ نے یہ کیوں نہیں کہا کیونکہ جو بھی بندہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق زبان نہیں کھولے گا تحمل سے نہیں سوچ کے چلے گا فکر نہیں کرے گا تو اس کا دوسروں کو نقصان ہوگا اب میرے اللہ نے بھی فرمایا کہ دوسروں کو نقصان نہ دو ورنہ آپ کا حساب سخت ہو جائے گا تو میری عزیز بہنوں بیٹیو اب ہم کسی کو تو نہیں بدل سکتے ہیں لیکن اپنی حفاظت کے لیے اللہ سے دعائیں کر سکتے ہیں فاللہ خیرن حافظم وہوارحم الراحمین اوزو بکلمت اللہ تا ماتی من شر ما خلق اوزو بکلمت اللہ تا ماتی من شر ما خلق اوزو بکلمت اللہ تا ماتی من شر ما خلق بسم اللہ اللہی لزی لا یزروا معا اسمہ شیعن فیلعرز بلا فی السمائی وہو السمیع العلیم اب اس کے ساتھ ہی آگے نظر بد کا حسد کی نظر کا چیلنج شدہ جو ہے وہ علاج آپ کے سامنے یہ فقیر رکھ رہی ہے کیونکہ دشمنوں کی دشمنی سے اللہ بچائے لیکن جو ستارے ہوتے ہیں وہ رات کے اندھیروں میں ہی چمکتے ہیں اور لوگ اس سے پھر اس کی روشنی سے دنیا والے حسد کرتے ہیں جن میں چمکنے کی روشنی دوسروں کو دینے کی صلاحیت نہیں ہوتی تو میری اسی عیسیٰ اب آپ کو ایک چیلنج شدہ جو علاج قرآن پاک کی روح سے آپ کے سامنے پیش کر رہی ہوں امید ہے ویڈیو کو پورا بھی سنیں گے اور اس علاج پہ عمل بھی کریں گے اور فائدہ بھی پائیں گے قرآن پاک کی ایک چھوٹی سی صورت کی چھوٹی سی آیت ہے یعنی صورت کلم کی آیت ہے انتیس میں پارے کی تو میری عزیز بہنوں بیٹیوں کیسے طرح پڑھنی ہے ابلو آخر آپ نے درود پاک پڑھنا ہے اور پھر اس آیت کو آپ نے گیارہ دفع پڑھنا ہے اور صبح دپہر شام اپنے اوپر خود ہی دم کر لینا ہے کیونکہ جس بندے کو نظر لگ دیا ہے اس میں اتنی سکت نہیں ہوتی کہ وہ لمبا چوڑا پڑھ سکے اس کی زبان بھی ہلانے کو دل نہیں کرتا تو اس آیت کو پڑھ کے اپنے اوپر پھونک لے انشاءاللہ اللہ عظیم فائدہ ہوگا اور پانی پہ بھی پھونکے اب میں وہ آیت آپ کے سامنے دور آ رہی ہوں اللہم سولی علی محمد وعلا آلی محمد کما سولیت علی ابراہیم وعلا آلی ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلا آلی محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلا آلی ابراہیم انکا حمید مجید بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِنْ يَقَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا يُسْلِكُعُنَكَ بِأَبْصُوَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَتْنُونَ وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ وَإِنْ يَقَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُسْلِكُونَكَ بِأَبْصُوَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكُرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَتْنُونَ وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ گیرہ دفعہ پڑھنی ہے ہر دفعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ پڑھ لیں تو اور بھی بہتر ہے کیونکہ اللہ کے بڑی پیاری صفتیں ہیں وہ رحمان بھی ہے مہربان بھی ہے اور انتہائی رحم کرنے والا ہے تو اس کے ساتھ پڑھیں گے جلدی فائدہ ہو جائے گا انشاءاللہ العظیم تو اس کو آپ نے گیارہ دفعہ پڑھ کے اینڈ پہ پھر دھرودِ عبراہیمی پڑھنا ہے اجازت چاہوں گی امید رکھتی ہوں سمجھا گئی ہوگی اور سب اس سے فائدہ لیں گے اللہ تعالیٰ سب کو صحت کاملہ عطا فرمائے اور حاصل ان کے حصل سے محفوظ فرمائے اب وہی ترخواست کرتی ہوں کہ میری طاقت بنیے میرا حوصلہ بنیے اور کیونکہ جس کا کوئی نہیں ہوتا جو مظلوم ہوتا ہے لوگوں کی تھوڑے سے یہ حوصلے اس کو جینے کا جو ہے حوصلہ دے دیتے ہیں اس میں طاقت بحال ہو جاتی ہے امید رکھتی ہوں آپ میری طاقت بنیں گے طاقت کی اس طرح بن سکتے ہیں گھر بیٹھے ہی سبسکرائب شیئر کر کے عمل کر کے تو ایک دوسرے کے لئے دعائیں کر کے اللہ تعالیٰ اس چینل کو قبول فرمائے اور اس کا فیض پوری دنیا میں پھیل جائے آمین